دنیا کو تو نے یا رب کیا خشن نہ بنایا کیا خشن نہ بنایا کیا کیا بنائے تو نے سارے لوگ وہاں پہ پڑھتا آتے ہیں میں ہجاب نہ جاتی ہوں مجھے شر میں لگ آتی ہے یہ باپ اکلے سر پر سے پگڑی ہوں پتارے اور کہے کہ بیٹی تیرا وقت دوکتری پڑھنے سے بہتر ہے کہ تُو جاہل رہ جاتی تو ایک مولانا کی بیٹی ہے اگر تُن کو میں نہیں روک سکتا ہوں لیکن بیٹی میری پگڑی پر تُو چل کے روک کر کے چلا جا وہ بیٹی بھی اگر مولانا کی بیٹی تھی کہنے لگی کہ اپا میں ماں بھی چاہتی ہوں اگر میں پڑھوں گی تو نکاب کے ساتھ پڑھوں گی نہیں پڑھوں گی تو بیلا نکاب کے نہیں پڑھ سکتا میرے مہترمزوں دوستو اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے مردوں کو دیکھنا ہوگا اگ اگ ایک نیا فیشن چڑھا چل گیا ہے اسکول کا انگریجی اسکول میں ڈالنا اور انگریجی اسکول میں بچیوں کو ڈالا جاتا ہے تو بڑی بڑی بچی ہمارے یہاں بھی جہاں گھر مسلموں کا اگر اسکول ہوتا ہے تو وہ بچیاں یہاں تک پھراک بہتے ہیں نیچے ایک چڑھنی پہتے ہیں اور ایک بغیرت باگ اپنی مسلمان میں اپنی پیٹی کو اسکوٹی اور موٹر سائیکل پر بٹھاتا ہے جو نیچے اُس کے چڑھنی ہوتی ہے ایک چوار پیٹی ہوتی ہے چودہ پنہ سال کی لہنگی ہوتی ہے باپ ہوتا ہے کہ مولانا ابھی تو یہ پٹی ہے لیکن آپ نے غیروں کی نجدے کو نہیں دیکھا ہے آسکر مرد ہیں تو آپ کو یہ پانوگ ہوگا کہ لوگوں کی نجدیات کیسے ہیں وہ بھی آج کے زمانے میں اور وہ پہ غیرتبہ جب اپنی اس پیٹی کو اس سکوٹی اور موٹر سائیکل پر بٹھاتا ہے اور جب اس کو لے کر کے چلتا ہے ہوا کی دوش پر جب ہوایں ان کے پھرانک کو لگتی ہے وہ پھرانک مرتا ہے تو کوئی دون چمار نچھا دیکھ کون لوگ ان کے جسموں کو دیکھتے ہیں میرے محترم مضوع دوستو یہ پیٹی اس طرح کے لیے نہیں بنائی گئی ہے کہ ان کے جسموں کو کوئی غیر دیکھیں اس لیے دوستو ہمیں اپنی بیٹیوں کے ایمان کی بے پادر کرنے ہوگی ہمیں اپنا بیٹیوں کے ایمان کا رخمالی کرنا ہوگا ان کو کوئی چور اور دھاکو اور کوئی اُچھنگ کا اس کو اُچھنگ جانے جائے اس لیے ان کی مکمل ہمیں لگے مانی کرنے ہوگی کریں گے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا کر کہیں انشاءاللہ میں نے اسی لیے کہا تھا کہ قیامت پر قیامت کر رہی ہے شیطانوں کی عطاعت کر رہی ہے مقتدی پڑھ کے میں پیچھے کھاؤ میری بیوی امامت کر رہی ہے باپ داداؤں نے کبھی شف نہیں کیا کبھی پرستی رہی تھی کبھی غیروں سامنے سجدہ نہیں کیا کبھیوں کرتے ہوئے میرے دوستو میرے پیارے بھائیو میرے عزیزو ہمیں اور آپ کو سمجھنا پڑھے گئے یہ قرآن کا جو پیغام ہے اور قرآن سے پہلے قرآن سے پہلے اس دھردی کے اوپر جتنے دھارمی گرند آئے ہیں قرآن ان تمام کی پشتی کرنے کے لیے آیا ہے قرآن ان تمام کی دھارمی سندیشوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے اسی لیے میرے دوستو میرے پیارے بھائیو میرے عزیزو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں دھرم کا گیان کراتھو جس سے من کے اندر کا پاپ ختم ہو سونچ کے اندر جو پاپ آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے آنکھوں کے دوارہ جو پاپ کر رہی ہیں اس کو ہم کیا کریں چھوڑ کر کے اپنے آنکھوں کو پویتر بنانے والے بن جائیں کان کے دوارہ جو ہم پاپ کر رہے ہیں اسے چھوڑ کر کے ہم اپنے کانوں کو کیا کریں پویتر بنا لیں جب ان تمام چیزوں کو پویتر بنائیں گے تک جا کر کی ہمارا اپنا من پویتر بنے گا اس سے پہلے ہرگز دیل بنے گا اور اس کے آگے جو کہا گیا وہ مالک جس کے بارے میں کہا گیا وہ ایک وہ جنم نہیں لیتا وہ نظر نہیں آتا اسے موت نہیں آتی وہ ہمیشہ سے یہ پاک چیزیں ہیں کسی کے بارے میں جا کہا گیا معلوم ہے اس کی آنکھیں سارے سنسار میں پہلی ہیں وہ ہم سب کو دیکھ رہا ہے نمبر دو وہ ہم سب کی باتوں کو سنتا ہے سروتہہ سبتی منلوں کے وہ ہم سبھی کوئی پسیر سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے یہاں پہ بھی جا ہے سنتا ہے اب دیکھتا ہے اب یہ سوال ہے کہ قرآن میں بھگوت گیتہ کی کافی کی یا بھگوت گیتہ نے قرآن کی کافی کی بلو بلو ہے نا بھائی سروتہہ سنتی منلوں کے تم جہاں کہیں دو آدمی آپس پر کانا پوسی کرتے ہو تو بھگوان کیا کہتا ہے تیسرا بھے وہاں پہ موجود تمہاری باتوں کو سن رہا ہو اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری باتوں کو کوئی نہیں سن رہا ہے ایسا ہرگز مند سوچو ایسا خیال اگر مند کے اندر ہے تو بہت پڑا پاک کر رہے اس کو مند سے نکال دو اور کیا کہا مالو نہیں تم سوچ نہیں ہو کہ یہاں پر ہم کسی کا مال چوری کر کے ہڑپ کے لے کے آ جائے گئے اور کوئی دیکھنے والا نہیں تو مالک کیا کہتا ہے بولو میں تم تمام لوگوں کی جتیب کی اپر اپنے نگاہ جمائے سے وہاں سمیون بسیر یہ دو صفات ہوگئے ہیں یہ دو گنہیں اس مالک کے نمبر دی برتیہ سر بستی بشتی تب اس وقت ان تمام باتوں کو سننے کے بعد تمہارے مند کے اندر کیا چل رہا ہے پورے دھرتی کے اندر بسنے والے انسانوں کی مند کے اندر کیا چل رہا ہے وہ جانتا ہے انہوں علیمی بلاد صدور سمجھتے ہیں اور اس کے بعد کہا گیا تمہارے ہر کاموں کا آئی ویدے سے پرہو ساکشی نباس الشررن سکرد پربھواہا پرلیہا استھانم نیخانم دیجہ مقویم تم جہاں کے ہی جو کچھ کرتے ہو اکیلے میں کرو دس لوگوں سے مل کے ساتھ کرو سو لوگوں کے ساتھ مل کر کے کرو انہید میں کرو مجھالے میں کرو دن میں کرو رات میں کرو جب کرو وہ بولتا ہے میں تمہارے کاموں کی تمہارے گتھی بیدیوں کی کیا کرنے والا ہوں ساکشی دینے والا ہوں پربھوا ساکشی نباس الشررن سکرد پربھواہا پرلیہا استھانم نیخانم دیجہ مقویم اور اسی کو کیا کرو سم اللہ شہید علامہ یفعلو یہ اس کے صفات عالی پہلے میں نے جو سمجھایا وہ زیادی ہیں جب میں نے وہاں پر یہ بات رکھی تھی اور اس کے بعد کسی نے نہیں کہا کہ مولانا آپ آگے پڑھیں ناموں سے رسالت کے لیے ہم سب ساتھ ہیں وہی پر آپ اس نئیم الدین صاحب افسری جو حضرت پیر مفتی تبارک حسین دامت پر کاتھوں کے دامات محترم ہے یہ کھڑا ہوا اور کہا ناموں سے رسالت کے لیے ہم تجار ہے میں نے کہا آپ کو رو سارے علماء آپ کے ساتھ اور الحمدللہ ایک میٹنگ بلائی گئی اور اس میٹنگ میں پانسوں سے زائد آشکاری مصطفیٰ جمع ہوئے اور اپنی چسپ ایمانی اپنی چسپ ایمانی تو انہوں نے ثبوت دیا اور کہا کہ ناموں سے رسالت کے لیے جو کچھ بند پڑے گا وہ ہم کرنے کو تجار ہے ایک وقت میں سب لوگوں نے پربانی پیش کی آنے والے انیس دسمبر کو آل انڈیا ناموں سے رسالت ہونے کے لیے جا رہا ہے جو انڈیا کا ٹوپ لیول کے علماء ہے وہ آج آپ کی سرزمیر پر آئے گا انشاءاللہ اپنے کام دھام چھوڑ کر اس جلسے کو بھی کامیاب کریں گے وہاں بھی جا کے انشاءاللہ اپنا وقت لگائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ امید لے گھٹے جائیں میں بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا آخری وقت میں کوئی بیان نہیں ہوتا حضور کو بس دو چھار باتیں ادھر ادھر سے میں آپ کے بیچ کرنے کے لیے جا رہا ہوں آخری کا فرمایا تمہارا ایمانی مکمل نہیں تو جنت میں جائی نہیں سکتا اس وقت تک میری شفاہ تلحق میں اس وقت تک قبول ہی نہیں ہے جب تک کہ محمد تیر نزلی تیری جانت کر یا اولاد حتیٰ کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پیارہ نہ بن جائے تو مسلمانوں جو بات کہنی تھی میں نے کہا لیکن آج میں آپ سے سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں آج شریعت متحرہ پر ہر طرح سے ڈاکہ زنی ہو رہا ہے کئی ہماری مسجدیں نسمار کی جاتی ہے کئی ہمارے خانقہوں کی دیواریں ادھار دی گئی کئی ہمارے علماء کو عمر قید کی سزائیں دی گئی اور کئی ہمارے علماء کو جیل کے سلاخوں میں ڈال دیا گیا کئی ہمارے قدرستان پر قبضہ کیا جاتا کبھی ہمارے نسمار کو بابلن جن کے اندر مار دیا جاتا اور اسے کوئی نصاف نہیں ملتا بتا ہے جو بتا ہے بتا ہے جو پران میں رب کا کائنات کہتا ہے اس زمین پر مسلمان سلط کے لیے نہیں آیا اس زمین پر مسلمان سسک سسک کر زندگی بزارنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ مسلمان اس زمین پر خلافت قائم کرنے کے لیے آیا ہے جب اس مسلمان کا رشتہ اور خصوصا نوجمالوں کا رشتہ شریعت متحرہ کے ساتھ جوٹ رہا جب تک اللہ رب العزت اس امت وہ خلافت اس کے حال میں دیکھا ہے جب اس امت کا رشتہ اللہ کے ساتھ نصبوت نہ رہا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا رشتہ کمچھوڑ کر لیا آج اس سلزمین پر ہم زلیل خار ہو رہے ہیں قرآن درد میں کائنات کہتا ہے آپ کا رب آپ سے کہتا ہے اے میرے بندوں تم مجھ سے محبت کر میں مجھ سے محبت کر آج کے مسلمان اللہ سے محبت نہیں کر رہا معاف کیجئے کر رہے ہو کر رہے ہو نبی سے محبت آپ کو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت محبت جو عملی زندگی جو عملی زندگی اسنواسی زندگی معاشرتی زندگی اللہ کے نبی کہ ہمارے زندگی میں ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے اللہ کے بندوں آج میں اللہ سے رشتہ مضبوط کرو یہ سرزمین جہاں ہم بیٹے ہیں یا ہم نے نو سو سال عملیت کی ہے آج ہمارا پوچھنے بارا کوئی نہیں کیونکہ مسلمان آیاشی نے آئے گا شراب نوشی میں اس کی زندگی گزرے گی ماباپ کی ناپروانی میں زندگی گزرے گی آسان کی آوازیں ہوتے رہے یا اپنے کاروبار میں مہو مستمگن رہے گا تو یاد رکھئے اللہ کی مدد آگ کے ساتھ نہیں آئے آج یہ مرکسی حکومت جو بھی سلم و سیادت کی مسلمانوں کے ساتھ کر رہی ہے کبھی اینار سیلا کر کبھی طلاق سلاسہ کبھی الپاس کر کے کبھی حجاب کے مدد پر تو آج آج ہماری مساجد اور مدارس خانقائیں اور درگار قبرستان جن پر ان کی تیوری میں سر لگی ہوگی ہے وقت ترمین یہ سب کچھ اس لی آیا ہے کہ مسلمانوں اب بھی تم سمل جاؤ اب بھی تم سمل جاؤ یہ جوان کے شکل میں تم پر مسلط کیا گیا ہے اب بھی تمہیں سمل نہ پڑے گا اپنا رشتہ قرآن و حدیث سے مضبوط کرنا پڑے گا اپنا ملک برمہ میں کیا ہوا معلوم میں ابھی کچھ سال پہلے کی حالات شوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا کئی لاک برمہ کے مسلمانوں کو اپنی سمی چھوڑ رہا جسے آپ رہو گنیا کہتے ہو حسار نہیں لاک مسلمان بچ عارض اور زمان کو دھات دیا گیا اور ایسے ایسے کسے گیا کیوں ہمارے ملک اندیا کے ایک ایک شادیر وہاں گئے تھے اور انہوں نے چتاب نہیں دی تھی اے مسلمانوں اگر اب بھی تم مسجد سے دور رہے اگر اب بھی تم شریعت متحرہ کا مزاق بڑھاتے رہے اگر اپنی اپنی شادی پیام ناج گانے بچاتے رہے مزاق بڑھاتے رہے تو یاد رکھو یہی رہنگ میں اور یہی ملک برما میں تمہارا جنہ حرام کر دیا جائے گا لیکن آج مسلمان اگر علماء تک باتیں کہے تو اسے جون تک نہیں رہی جاتا ہے یاد رکھئے اگر علماء آپ تک کوئی بات پہنچ جاتا ہے تو قرآن حدیث کی تفاصی آپ کے سامنے رہ کر رکھتا ہے وہ اپنی بات کی بات نہیں کرتا بلکہ محمد رسول اللہ کی بات کرتا ہے اور اگر تم نے نہیں مانا تو یاد رکھو بروادی کو شروع ہو جو ہی ہے میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہو گے تو پوری دنیا تمہارے ساتھ میں جر جھڑائی کھڑی کرے گی اور جب تم آپس میں بٹھو گے تو ہر جگر تم کٹھو گے یہ مغیروں کی نعرہ نہیں لگا رہا بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے جو کہا میں تمہ بتا رہا ہوں میرے آقا نے پرمایا اگر تم آپس میں لڑے کبھی خانداری کے بنیاد پر کبھی رشتداری کے بنیاد پر کبھی زبید کے بنیاد پر کبھی مرشد مدرس کے بنیاد پر کبھی آپس کی خانہ جنگی پر تو یاد رکھو تمہارا غیروں کے سامنے ہوا اپھڑ جائے آج وہی مسلمان آپ اس میں لڑا بیکھا خانہ جنگی میں یہ اتنے ملویز ہو چکے پوری قوم اپنے ایک پلیر فارم پر آ رہی ہے آزم وہ درشت بھی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر میڈیا اور کیا کرتے ہیں ٹیوی چینل پر آز ہم دیکھ رہے ہیں وہ قوم وہ برادری جو اپنے نیچ کو کبھی اپنے پوہ سے پانی پینے نہیں دیتا تھا اپنے مندروں میں وہ گھسنے نہیں دیتا تھا اپنے دروازوں پر آنے نہیں دیتا تھا لیکن جب وہ حالات نے کروٹ لی ہے آج اس کے دھرنگرو یہ اعلان کرتا ہے کہ تم کچھ نہیں ہو نیات پر کبھی بریلیویت کی بنیاد پر کبھی جماعت اسلامی تو کبھی اہل حدیث کی بنیاد پر کبھی شیخ اور سید کی لڑائی میں کبھی جولہ انساری کی لڑائی میں کبھی امیر کبھی زمیندار اور کبھی پھنپاد پر رہنے والوں کی لڑائی میں یہ آپس میں مسلمان بڑھتا جا رہا ہے تو یاد رکھ اگر تم بڑھتے گئے پھر کٹ تے جاؤگے پھر کبھی تم شکوہ نہ کر بسرگوں کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی پھر تم شکوہ نہ کر نا حکابرین کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی کیوں ہوگی ایک مسال